آپ کا پریشن ہے کہ اشوریہ گیان اور ویجیان میں کیا انتر ہے اشوریہ گیان اشور کے دوارہ دیا گیا گیا ویجیان کسی ویشے کا جان جسے پرکٹیکل کیا جا سکے جیون میں ویوہار میں پریوگ میں ریپیٹ کیا جا سکے اسے ویجیان کہا جاتا ہے ویشیش گیان وہ کسی ویشیش ویشے کے پرتی گیان ہو سکے اب اشوریہ گیان کو بھی بابا کہتے کہ یہ ویجیان ہے اور گیان اور ویجیان گیان جو اشوریہ گیان ہے وہ ہے جو پرماتما کے دوارہ ہمیں سمجھنے کے لیے ملتا ہے اور ویجیان کی اندر پرکٹیکل کیا جاتا ہے پریوگ کیا جاتا ہے بابا یوگ کو ویجیان کہتے ہیں یوگ کو کیوں ویجیان کہتے ہیں کیونکہ بابا کہتے ہیں بچی ویجیان میں پرکٹیکل ہوتا ہے اس میں پہلے سے پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ کیا کریں گے کیا سابدھانیاں رکھیں گے کیا پرابتیاں ہوں گی کیا نقصان ہوں گے کیا کیا سادن سویدائیں چاہیے ان سب چیزوں کی پلاننگ کر کے اس کو پرکٹیکل کرنا اور اس پرکٹیکل کا رزلٹ جو آتا ہے وہ ہر ایک بار نکلتا ہے اسے بھی گیان کہتے ہیں تو یہاں بھی بابا کہتے ہیں بچے جو گیان ملا ہے اس کو اپنے جیون میں اپلائی کرنے کے لیے کیا کیا سابدھانیاں رکھنی ہیں کیا کیا دھارنائیں اپنے جیون میں لانی ہیں کیسے کریں گے تو آپ کے جیون میں دھارنہ بنے گی کیسے کریں گے تو آپ کے وچار سیسٹ بنے گے آپ کے بول سیسٹ بنے گے آپ کے کرم سیسٹ بنے گے آپ کا درشتی کون ٹھیک بنے گا آپ کے سنسکار پائنلی پریورتن کیونکہ سنسکاروں کو پریورتن کرنے کے لیے پرکٹیکل تو کرنا پڑے گا تو پرماتما کہتے بچی مجھے یاد کرنا میرے ڈائریکشن کو ریمائنڈ کرنا ان کو پریوگ کرنا اپنے جیون میں جو جان کا پریوگ اپنے جیون میں کرنا وہ بھی جان ہے پرکٹیکل کرنا ہے نا تھیوری ہے بابا نے بتایا اسے ہم نے پرکٹیکل اپنے جیون میں اپلائی کیا وہ بھی جان یہ انتر ہے اور اچھی طرح سمجھنا ہو تو پرجا پتا برمہ کو ماری عیشوری ویشوری جلے کے کسی بھی سیوہ کیندر پرشن پر کریں اور یا دی آپ کا کوئی پرشن ہے تو کو 9213106986 پر پر شکر ام شاند